بارانی علاقوں مو کھولے بیٹھے ہیں اور وہ کسان کی محنت جو ہے وہ کوریوں کے مول لے لیتے ہیں اور یوں کسان جو ہے وہ اپنی پورے سال کی جو کمائی ہے اس سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اب ایک ایسی چیز آئی ہے اس علاقے میں جو کہ ایک نئی ورائیٹی ہے ان کسانوں کے لیے جو کہ مونگ پھلی یا روایتی فصلیں کاشت کرنے سے تنگ آ چکے ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں اب بارانی کپاس جی ہاں کپاس جو ہے وہ بھی اب بغیر پانی کے کاشت ہوگی وہ ہم ہمارے علاقے میں آ چکی ہے سائنس دانوں نے اس کی ایک نئی ورائیٹی جو ہے وہ بنا لی ہے جو کس وقت موجود ہے تلگن کے نواحی علاقے جسیال میں یہاں پر تجرباتی طور پر یہ فصل لگائی گئی ہے جس کو بہت ہی کامیاب ہوا ہے اور اس کی جو وی من پیداوار ہے وہ تیس من سے پچاس یا اسے سیدہ بھی ہو سکتی ہے پیداوار کی جو انحصار ہے وہ بارشوں پر ہی ہوتا ہے چونکہ مونگ پھلی اور جو دوسری فصلیں ہیں ان کا انحصار بھی بارش پر ہی ہے اگر موسم ا اچھا ہوا بارش وقت پر ہو جاتی ہے تو اس کی پیداوار پچاس من سے بھی اوپر چلی جاتی ہے اور اس وقت تقریباً جو کارٹن کا ریٹ ہے جو ملہ روک کارٹن کا ریٹ ہے وہ تقریباً پانچ ہزار روپے من ہے اگر آپ تیس من ہی لگاتے ہیں تو ڈیر لاکھ روپےہ بنتا ہے جو کہ ایک بہت ہی ہینڈسام اماؤنٹ ہے جس کے مقابلے میں مونگ پھلی جو ہے وہ اتنی فصل اچھی فصل نہیں ہوتی اور صوبائی وزیرے ٹیکسٹائل و کارٹن ڈاکٹر نام ہے ان وہ کیا کہتے ہیں تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اس ورائٹی کی کیا خوبیاں ہیں کیا خامیاں ہیں ابھی آپ نے ذکر کیا کہ بارانی جو کپاس ہے وہ پور دنیا میں ٹرینڈ ہے تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائی گا کہ بارانی کپاس کا دنیا میں کیا ٹرینڈ ہے اور یہ ہمارے تو علاقہ ہے ہی مطلب بارانی تو اس حوالے سے جو رکسانوں کو بتائی گا کہ کتنی اپورچنیٹی ہیں ان کے لیے ہیں یہ میں نے عرض کہا نا کہ آدھی سے زیادہ کپاس دنیا میں بارانی پیدا ہوتی ہے بار اس قدر بہتر ہے اور ایک خاص پیٹن کے ساتھ ہوتی ہے وہاں پر بھی کپاس شروع کی جائے اور ایسے علاقوں کے لیے بھی ورائٹس دنیا کوئی بھی چیز پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے لیے پھر جو اگلی چیز ہے وہ ہے مارکٹ تو ہمارے علاقے میں بالخصوص اور بالعموم پورے پاکستان کو دیکھا جائے تو کوئی بھی جو کراپس ہیں جب تیار ہوتی ہیں تو وہ بڑی اچھی بمپر کراپس ہوتی ہیں بٹ سیم ٹائم جب وہ منڈی میں جاتی ہیں تو وہ کسان کو اس کی آدھی سی کم قیمت ملتی ہے یعنی کی اس کی جو امپورٹس ہیں وہ بھی پوری نہیں ہوتی تو اس حوالے سے بین جو منسٹر آف اگری کلچر تو اب کیا کہیں گے کہ اس حوالے سے کوئی لائی عمل ہے گورنمنٹ میں بالخصور جو میڈل مین کا کردار ہے اس کو کم کرنے کے حوالے سے کوئی تجاریز ہیں یہ آپ نے بالکل صحیح کہا خاص کر کارٹن جس جس کی پرائز جو ہے وہ انٹرنیشنل پرائز کے ساتھ لینک ہے اور پاکستان میں چونکہ انپورٹ کی جو پرائزز ہیں وہ کافی زیادہ ہیں تو یہ عام طور پر ایک پرافٹیبل فصل نہیں رہتی لیکن اس کے اوپر فیڈل گورنمنٹ بڑا سیریسلی دیکھ رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ اگلے سال فصل لگنے سے پہلے گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی اناؤنسمنٹ کرے گی جس میں سپورٹ پرائز یا انٹرنیشن پرائز کی صورت میں کروار کو ہیلپ کی جائے گی چیئرمن فورٹ سلیم کرشی صاحب سے ہم بات کریں گے یہ بتائی گیا کہ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے ایک نیا تجربہ ہمارے علاقے میں کیا پہلے کارٹن کاشت ہوتی تھی ہمارے علاقے میں پھر مونگ پھلی آئی تو ختم ہو گئی تو ابھی میں سون رہا تھا آپ کی بات مجھے یہ تھوڑا سا بتائی گا کہ یہ بارانی علاقے کے لیے جو آپ نے جو سیڈ ورائیٹی ہے یہ کتنی کارگار ہے اور اس سے کتنی پیداوار ایکسپیکٹڈ ہے پاریکڑ دیکھیں یہ جو ہم نے یہاں پہ پروجیکٹ لے کے آئے ہیں بارانی علاقے میں یہ کلائمٹ چینج ہوئی ہے دنیا کی پوری کی ہوئی اور پاکستان کی ہوئی ہے آپ کے بارانی آئیے میں رین فال اب زیادہ شروع ہوگی جسنا کارڈن کمیشنر صاحب ڈاکٹر خالی صاحب نے بتایا کہ یہ پوری دنیا کے اندر مور دن فیسٹی پرچنے ایریا جو ہر ملک کے اندر ہے وہ بارانی ایریا ہے اور ہم کنال وارٹ ریوز کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بارانی ایریا کے لئے بہت بڑی انویشن ہے یہ سپیشل ورائیٹی ہم بارانی ایریا کے لئے تیار کی تھی کہ اگر بارس کا جو آپس پر دیسٹنس ہے ڈیز کا وہ بڑھ بھی جائے تب بھی یہ ورائیٹی سٹینڈ کر رہے ہیں ڈروٹ کے وقت میں اب ہم نے اس کا ٹرائل یہاں پہ لگایا ہے ماشاءاللہ یہاں پہ فصل دیکھتی بھی ہے یہاں پہ اور یہ کام جاتی ہیں اس وقت پورے پاکستان میں اس کے مقابلے کی فصل نہیں کریں اس ورائیٹی کے مقابلے کی پورے پاکستان کے بات پوری تصدیق سے کہتا ہوں اور جو بھی میری آواز سنڈا تصدیق کرنے کے لئے اس گاؤں میں تشریف لائے اور آکے دیکھیں یہ بیس جون کو لگائی تھیں ہم نے کراپ اور آج آپ بیٹھے ہیں ہاں 23 سکتوبر میں بیٹھے ہیں اس وقت بھی اس کے ساتھ کام از کام بھی جو ہے اٹھائی سے تیس مول مچورڈ بول ہے جس کو جنہوں نے مچورڈ ہو جانا ہے اگر ہم یہ اس کو اپرل میں جو ٹائم ہے جس وقت آپ مونکری لگاتے ہیں اس کے ساتھ لگ رہے ہیں اس کو تو اس کی کام از کام پچپن مان پہلا ہوا آپ کی اکر کی طرح ہوا ہے تو یہ یہ ورائیٹی یہاں پہ پورے علاقے میں انقلاب لے کے آئے گی انشاءاللہ اور اگلے سال ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم دو سو اکر کا فری سیٹ پروائیڈ کریں گے اور اس فری سیٹ کے ساتھ ہم جو ان کی مستقل جو اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں جو ہمارے پروفیشنلز ہیں وہ اس میں کراپ کی اقوازت کریں گے ان ماہرین کی باتیں سننے کے بعد آپ کو یقینا یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ فصل آئندہ دور کے لیے ہمارے علاقے میں ایک اہم سنگی میل کی حیثیت رکھے گی اور ایک گیم چینجر ثابت ہوگی کیونکہ جون جون زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے انسان کی ضروریات بڑھتی جا رہی ہیں اور فصلوں میں نتنے تجربات اور ان کی جو پیداواری لاغت ہے وہ کام کرنے اور ان کے پیداوار بڑھانے کے حوالے سے مختلف تجربات سامنے آ رہے ہیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوئی ہوگی اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کریں